السلام علیکم برئی بڑی اور ویلکم باک ٹو می چینل سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کا بہت 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 دل سے شکریہ کیونکہ میرے چینل کے ویوز اور میرے چینل کے لائک اور سب سے بڑی بات کے سبسکرائبرز بڑھتے جا رہے ہیں اور اس سب کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت 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 شکریہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں جو دوسروں کو اوپر جاتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں لوگ کامیاب نہ ہو یا آگے نہ بڑھ سکیں تو ایسے لوگ ہمارے بیچ میں بھی ہوتے ہیں بہت سارے ہوتے ہیں ہم نہیں پہچان پاتے ہیں ہم زندگی بھر لوگوں کیلئے بے لاؤس خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں چلیں جناب تو آج کی ویڈیو بیسیکلی جو ہے وہ ہے ایک اور ٹریول بیلوگ اور اس طفعہ ہم اس کرتو کے دیوسائی کے جو ٹورسٹ سپورٹس ہیں جو کہ ان کی ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ لوگ ضرور جائیں اور وقت نکالیں ضرور جائیں کیونکہ ہمارا پاکستان اتنا خوبصورت ہے کہ ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا پاکستان ٹرسٹ می بہت خوبصورت ہے چلیں جی باتیں ہوگی بہت زیادہ اب چلتے ہیں سٹریٹ ویڈیو میں تو جناب دیوسائی کا مطلب ہے لینڈ آف جائنٹس اور دیوسائی نیشنل پارک تک پہنچتے ہوئے آپ کو ملتا ہے بڑا پانی لیک اور کالا پانی لیک کالا پانی کا نام کالا پانی اس لیے ہے بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے اس لیے اس کردو سے بڑا پانی تک دو گھنٹے چوبصورت ہے اس لیے اس لیے اس لیے کہاں بڑا پانی بڑا پانی کیوں کہتے ہیں پتہ نہیں مگر حسین پانی مطلب اتنا صاف شفاف پانی اتنا کلیر اور شفاف اور کرسٹل کلیر پانی مطلب آپ اس میں جتنے راکس ہیں وہ بھی آرام سے دیکھ سکتے ہیں اور ان کا رنگ بھی دیکھ سکتے ہیں کالا پانی لیک پر ہم نہیں رکھ سکے کیونکہ ہمارے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں تھا ہم نے اس لیک پر رکھ کر ہی کافی زیادہ ٹائم ایکچلی سپینڈ کر دیا تھا یہاں پر ہم نے کچھ ویڈیوز بنائی پکچرز بنائی پانی میں کھیلا پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھے اچھا جی اس کردو سے دیوسائی نیشنل پارک اپروکسیمٹلی 40 کلومیٹرز ہے ہمیں بیسیکلی دیوسائی نیشنل پارک میں جو جانا ہوتا ہے وہ جانا ہوتا ہے یہ شیوسر لیک دیکھنے کے لیے یہ نہیں دیکھا تو کیا دیکھا شیوسر کا مطلب ہے بلائن لیک شینا لینگوج میں یہ بڑا پانی سے 24 منٹ پر آپ کو مل جائے گی اور اس تک جانے کے دو راستے ہیں ایک راستہ استور سے اور دوسرا ہے سکردو سے اچھا جناب اس کا آلٹیٹیوڈ ذرا چیک کر لیں تقریبا ساڑھے تیرہ ہزار فٹ کی اونچائی پر یہ لیک ہے اور تقریبا چالیس میٹر ڈیپ بھی ہے یہ ہے شیوسر لیک دیوسائی کا بورڈ بورڈ کافی خستہ حال ہو چکا ہے موسم کی وجہ سے یہاں پر موسم کا کچھ پتہ ہی نہیں لگتا یہ ویڈیو بنانے کے لیے میں نے کترے پاپڑ بھیلے ہیں مجھے پتہ ہے اس ویڈیو کو میں کافی دن سے بنا رہی ہوں اتنے سارے کلپس جوڑ جوڑ کر اور ایڈیٹنگ کر کے اور کافی ساری چیزیں اس میں سے مائنس کر کے یہ مائنس کروں یہ نہ کروں یہ کروں یہ نہ کروں بڑی مشکل سے میں نے اس کو شاٹ کیا تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو تو جناب واپس جاتے ہوئے اچانک سے ہیل سٹروم شروع ہوا اور جو اولے گرے ہیں ٹپاک ٹپاک کر کے لگ رہے تھے ہماری گاڑی پر ہمارے ہاتھوں پر مطلب یہ تو چیری آن ٹاپ ہو گیا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں ایسا کچھ دیکھنے کو مل جائے گا اور آنان فانان سارا کچھ سفید ہو گیا سارا کچھ ایسے کور ہو گیا اس سنو میں اس ہیل میں کہ مطلب ایسا نظارہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا تو یہ ہیل سٹروم کراچی والوں کے لئے تو مطلب سرپرائز ہی تھا گاڑی میں سے ہاتھ باہر نکال کر ہم نے کوشش کی کچھ گولے پکڑنے کی مگر وہ اتنی زور زور سے لگ رہے تھے کہ پھر کسی طرح سے کوشش کرتے ہوئے ایک میرے ہاتھ میں آ گیا جیسے کہ پتہ نہیں بس نیچر نے میرے ہاتھ میں رکھ دیا ہو تو جناب یہ میں نے کافی سارے گولے کھٹے کر کے پھر ان کا ایک بڑا سا گولہ بنا لیا اور یہ بڑی اچیومنٹ فیل ہو رہی تھی اس وقت ہم نے بڑا سوچا کہ تھوڑا سا رکھ کے یہاں پہ تصویریں لیں لیکن جو حالات تھے جو موسم تھا اور جو خراب رستہ تھا ہم نے سوچا کہ اس وقت یہاں سے بھاگنے میں ہی بھلائی ہے وہاں سے بھاگ کر ہم جا کر ہم ایک چھوٹے سے ہوتل پر رکھے وہاں پر سارا محول ایک دم فٹ تھا کوئی بارش کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا بلکل مطلب سب کچھ ویدر نورمل خیر ہم سے زیادہ تو چپس ہمارے بکروں نے کھا لیے ہمارے بکروں نے نہیں ہمارے چپس بکروں نے کھا لیے پھر جناب میں نے اس ویڈیو کو بہت بہت شارٹ کرنے کی کوشش کی ہے آپ کے لیے تاکہ میں باقی سینز آپ کو نیکس ویڈیو میں دکھا سکوں اور یہ ویڈیو اتنی لانگ بھی نہ ہو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا سکر دو جائیں تو میرے ساتھ کومنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ